بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر فریدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلڈی کلیک ناظرین آج جس اہم ٹپک پر ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں وہ ہے جگر کی ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جنہا ہمارے دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل بیٹن کو کلک کرلیں ناظرین اگر آپ کو جسمانی گرمی ہے جگر خون نہیں بنا رہا جھوٹے پشاپ کا رنگ پیلا ہے اور کرتے ہوئے جلن محسوس ہوتی ہے اس سے آپ کا مسانہ بہت گرم ہو جاتا ہے میدے کی گرمی کا پتہ تب چلتا ہے جب بھوک کا کم لگنا نیند زیادہ آنا کھانے کے بعد پیٹ میں جلن ہونا گیس کا ہونا دل میں گبرہت ہونا سوتی یہ میدے کی گرمی کی علامات ہیں اور کمزوری ہونا جسم میں جلن محسوس ہونا اور جسمانی رنگ پیلا ہونا یا سستی ہونا جسم بھاری لگنا یہ سب جگر کی گرمی کی علامات ہیں اور وہ خون نہیں بنا رہا اس سب کا علاج بہت ہی سستا اور گھریلو علاج ہے دہی ایک پاؤ اس سب خون کا چھلکہ دس کرام گون کتیرہ پانچ کرام یہ سب اجزاء صبح مکس کر لیں اور دس منٹ تک رہنے دیں اور نہار مو پی لیں چار دن بعد آپ کی جسمانی اور جگر میدے کی گرمی ہمیشہ کے لیے دور ہوگی جگر خون بنائے گا میدے کا حازمہ زبردست ہو جائے گا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی ناظرین یہ ایک ایسا نسخہ ہے یا ایک ایسی ٹپ ہے جس کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے یہ کوئی ایلوپیٹک نہیں ہے یہ ہماری روز مرہ کی استعمال کی چیزیں جسے ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے آج کی معاشرے کے اندر ہر کوئی ذرا سے منافع کے لیے ملاوٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جگر اور میدہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو کوشش کریں جتنی ہم بار کی چیزوں سے دور رہیں اور کھانے کی چیزیں استعمال کریں دیسی خوراک کا استعمال کریں جس کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتے اگر دئی ہے دئی بہت بہترین چیز ہے جتنا آپ اس کا استعمال زیادہ کریں گے اتنی آپ کی صحت بہتر رہے گی کیونکہ ہمارے اس معاشر میں ہمارے اس پاپولیشن میں کم از کم سیونٹی پرسن لوگ وہ ہیں جو جگر اور میدے کی بیماری کا شکار ہیں ناظرین اب یہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ